اہم خبر شامل کریں نیب ترمیمی آرڈیننس دوہزار چوبیس کے خلاف دائے درخواست پر اترازات کے ساتھ سماعت کے دران چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے رماغ دیئے کہ اہم سوال یہ ہے کیا قائم مقام صدر آرڈیننس پاس کر سکتا ہے یا نہیں عدالت نے صدارتی آرڈیننس سے متعلق سپریم کورٹ اور اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کو دیکھتے ہوئے ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ایٹرنیٹ جنرل اور دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے اور جواب طلب کر لیا ہے نیب ترمیمی آرڈیننس دوہزار چوبیس کے خلاف دائے درخواست پر اترازات کے ساتھ سماعت اسلامباد ہائی کورٹ میں ہوئی جس میں چیف جسٹس سامر فاروق نے پٹیشن پر اترازات دور کیے درخواست گزار شہری ملک ناجی اللہ کی جانب سے وکیل محمد حضر صدیق عدالت میں پیش ہوئے دوران سماعت وکیل نے عدالت کو بتایا کہ نئے ترمیمی آرڈیننس میں ریمان کا دورانیا چودہ سے بڑھا کر چالیس دن کر دیا گیا ہے اور بدنیتی پر مقدمہ بنانے والے افسر کی سزا پانچ سے کم کر کے دو سال کر دی گئی ہے پی ڈی ایم نیب قوانین میں تین بار ترامیم کر چکی ہے اب یہ نیا ترمیمی آرڈیننس آ گیا ہے جسے پارلیمنٹ میں بھی پیش نہیں کیا گیا وکیل نے اپنے دلائل میں مزید بتایا کہ چودہ دن سے زائد ریمان بنیادی انسان حقوق کی خلاف ورزی ہے بدنیتی پر مبنی جھوٹا مقدمہ بنانے والے افسر کی سزا صرف دو سال کیوں نیب ریفرنسز کے ملزمان چودہ چودہ سال سزائیں بھگتنے ہیں ایک ظالمانہ قانون ہے ترمیمی آرڈیننس کو فوری طور پر واپس لینا چاہیے یہ آرڈیننس بھی پارلیمنٹ لے جائے بغیر پیش کیا گیا یہ قانون کی منشاہ کے خلاف ہے عدالت نے کیس کے سماد چھے اگستک ملتوی کر دی ہے